موسیقی نماز زندہ ہو نماز کے ساتھ حسن معاشرہ حسن اخلاق جس کو اللہ کے نبی نے میرے بھائیو اپنی عملی زندگی میں کر کے دکھایا کیا پورا گھر جنب تب بنتا ہے جب اولاد فرما بردار ہو ماباپ شفیق ہو مینہ بیوی میں محبت ہو عزت نفس کا خیال ہو الفاظ طول کے بولے جائیں بول میٹھا بولا جائے لوگ آج کیا کرتے ہیں خلاش و انکوف کی گولیوں سے زیادہ تیز الفاظ بولتے ہیں پھر کہتے ہیں جی میرے الفاظ واپس کر دو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں کبھی الفاظ بھی واپس ہو بڑے بڑے مجاہدے کرنے آسان ہیں اور بدتمیز کے آگے چھپ رہنا مشکل ہے بڑے بڑے نفل پڑنے آسان ہیں پر گالی دینے والے کو دعا دینا مشکل ہے ساری ساری رات کی تحجد آسان ہے اور حال نہ پوچھنے والے کا جاکہ حال پوچھنا مشکل ہے پیدل چھلہ لگانا آسان ہے پر جو پوچھنے نہیں آتا اس کو پوچھنا مشکل ہے چاہے پڑوس میرا تابو یہ میرے بھائیو اللہ کے اللہ کے نبی نے زمانت بھی ہے اس پر زمانت اس زمانت ہمیشہ اکھے کام پر ہے آپ نے کہا توپی والو اپنے اخلاق اچھے کر لو جنت الفردوس میں تمہیں گھر لے کے دوں کہنا کہا میں زامن ہوں جس کے اخلاق اچھے ہوں گے میں اسے جنت الفردوس میں گھر لے کے دوں کہا رسول اللہ آپ کو تحجد پڑتی ہے دن میں روزے رکھتی ہے زبان بڑی تیز چلاتی ہے تو آپ نے کہا دوزف میں جائے گی دوسرے کے بارے میں کہا گیا یا رسول اللہ ہماری فردوس کی عورت ہے فرض پورے کرتی ہے نفل کوئی نہیں پڑتی زبان کا بول بڑا میٹھا ہے آپ نے فرمایا جنت میں جائے گی ہمارے گھروں میں باپ بیٹے کی تمیز نہیں ماں بیٹے کی تمیز نہیں اور میاں بیوی میں اخلاق نہیں یہ باہر باہر دیرے میں بیٹھے ہوں گے اور باہر اپنی بیٹھک میں ہوں گے تو بڑے اچھے اخلاق آنے والوں کو چائے پوچھ رہے کھانا پوچھ رہے حال پوچھ رہے ہنس رہے مسترار ہے گھر جاتے ہی اتنے بدتمید ہو جاتے ہیں اتنے بد اخلاق ہو جاتے ہیں کہ جیسے آگے گوشت بوست کا انسان نہیں ہے آگے کوئی لوہے کی مشین ہے پتھر کی مشین ہے جس کے سینے میں دل کوئی نہیں ہے اسے گالیاں نکالوں اسے دھپڑ ماروں اسے بہعزت کروں اسے بار بار ٹوکوں جیسے آگے پتھر پڑا ہوا ہے جیسے آگے لوہے کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے میرے بھائیو ات بد اخلاقی کی قیمت دینی پڑے گی قیامت کے لئے اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان ہے جو بیوی سے اچھا صلوک کرے اور یہاں سب سے زیادہ برا صلوک اپنی بیویوں سے پڑے گئے مہمانوں میں بڑے مہمان نواز اور اندر جا کر انتہائی بد تمیز انتہائی بد اخلاق اور آگے ان کو شیطان کا کہتا عورت پہ روب رکھنا چاہیے روب ہے روب کا یہ طریقہ ہے محبتوں سے بھی تو دل خریدے جاتے ہیں محبتوں سے بھی تو روب خائم کیے جاتے ہیں اللہ کے نبی کی زندگی پڑھو اللہ کا واقع دیتا ہوں اگر اخلاق نہ ہوئے تو ساری تبلیغ مردود ہو کے رہ جائے گی اللہ کے نبی کا فرما اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأْخُدِ الْعَفْ وَأْمُرْ بِالْعُرْفْ وَآَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک سیر تبلیغ کرنے کے لئے دو سیر اخلاق پیدا کرو ورنہ نہ اللہ قبول کرے گا کا قانون بناو معاف کرنا زندگی کا عمل بنا لو کبھی سے نہ چھوڑنا کبھی نہ چھوڑنا اہ نہ کر لبوں کسی عشق ہے دل لگی نہیں سینے پسیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا ذرا یہ ذائقہ تو اللہ کی قسم شکر رہنے میں وہ لذت ہے جو جواب دینے میں نہیں ہے جھک جانے میں وہ لذت ہے جو گردن اٹھانے میں نہیں ہے دعا دینے میں وہ لذت ہے جو گالی دینے میں نہیں ہے اللہ کی قسم اللہ کی قسم میں میرے بھائیو صرف کوئی اپنے تجربے پر قسم نہیں اٹھا رہا ہوں اللہ کے نبی کی خبروں پر قسم اٹھا رہا ہوں کہ تم شکر رہنا سیکھو تو سئید تم اخلاق سیکھو تو صحیح اسلام کی ہوا چلے گی ہوا شپ نہیں رہتے خاموش نہیں رہتے مجھے یہ کہا مجھے یہ کہا یہ ہوتا کون ہے تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں ارے اس کو پھار دو اسے پھار دو اسے جلا دو اپنی مٹا دے اپنی ہستیں کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے دانا مٹ جاتا ہے پس جاتا ہے پھر گلاب کھلتے ہیں پھر چمبیلیاں مستراتی ہیں پھر خوشے شمکتے ہیں پھر بہار آتی ہے کچھ دانیں مٹتے ہیں پھر بہار آتی ہے اپنی ساتھ کو مٹاؤ خضیل عاف معاف کرنے کو فکڑو وآرد عن الشاہلین جاہل سے مرادیاں انپڑ دیں جاہل سے مراد زیادتی کرنے والے زیادتی کرنے والے سے بھی در گزر کرو اب تولیخ کرو صد العف اوپر وآرد عن الجاہلین نیچے وآمرد العرف تبلیغ درمیان میں اوپر بھی کیپسول اخلاق کا نیچے بھی کیپسول اخلاق کا اوپر بھی اوپر بھی اوپر بھی مٹھائی نیچے بھی مٹھائی اوپر بھی مٹھا نیچے بھی مٹھا بیچ میں تبلیغ ڈالو سارا جہان لے لے گا اور سن لو اچھے اخلاق اقلام کا تب سے مشکل طبق ہے اور اگر میں بد اخلاق ہوں تو اس کا نقصان میری ماں کو میرے باپ کو میرے بچوں کو میری بیٹیوں کو میری بیوی کو میرے سسرال کو میرے دوستوں کو میرے پڑوسیوں کو میرے ملازموں کو میں جس جس دائرے میں چلوں گا میں پھر ٹیکر کا ٹیکر کا کانٹا بنوں گا جس کا کام چوبنا ہے چوبنا ہے چوبنا ہے حلیم قاد الحلیم ان یکونا نبیہ آپ نے فرمایا قریب ہے کہ اچھے اخلاق ولا نبی ہو جائے اور سنو آپ نے کہا اُدَبَا فُقَهَا كَأَنْهُمْ أَنْبِيَا مِنْ خِسَالٍ مَا أَشْرَفَهَا بنو حارثہ کا وفد آیا تو القمہ بن حارثہ کہتے ہیں کون لوگ ہو حضور نے پوچھا کون لوگ ہو کہا جی ایمان والے ایمان والے کا کیا نشانی ہے کہا جی پندرہ نشانی ہے کا کون کون سی ہیں ان کا توحید رسالت توحید آئلہ اللہ رسول اللہ نماز روزہ حائل زکار اور پانچ کون سی ہیں کا ایمان باللہ والملائکہ والکتب والرسل والآخرہ اور کون سی ہیں اور کون سی ہیں کہا یہ ہمیں پہلے سے ہیں یہ ہمیں پہلے سے ہیں کیا ہیں وہ کیا ہیں الشکر عند الرخا الصبر عند البلا والرضا بمر القضاء وصدق فی مواطن اللقاء وطرق الشماطت بالمصیبت اذا حلت بالاعداء کیا کہا پانچ کیا کہا یا رسول اللہ جب اللہ دیتا ہے شکر کرتے ہیں جب اللہ لیتا ہے صبر کرتے ہیں جب اللہ کوئی ہم پہ ہم پہ کوئی آزمائش ڈالتا ہے تو ہم جزہ فضا نہیں کرتے ہیں اور جب سکر ہو جائے کبھی پیوٹ نہیں دکھائی اور یا رسول اللہ دشمن کو بھی تکلیف میں دیکھ کے کبھی خوش نہیں ہوئے یا سگا بھائی سگے بھائی پہ مقدمے کر کے اسے زلیل کر کے خوش ہو رہا ہوئے بات بیٹے میں مقدمے چل رہے ہیں بات بیٹے میں مقدمے چل رہے ہیں تو ان پانچ آخری پانچ باتوں بجو آپ نے سنا نا اشکر عند الرخا والصبر عند البلا والرداب مر القضاء والصدق فی مباطن اللقاء وطرق الشماطت بالمصیبت اذا حلت بالآداء سوا مستراب پڑے اس طرح نے کہا ادباء فقہاء کَأَنَّهُمْ أَنْبِيَاءَ مِنْ خِسَلِن مَا أَشْرَفَهَا آئے 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 کاش کہ کچھ اخلاق سیکھ لیتے تو تبلیغ بھی چل پڑتی گھر بھی جنت بن جاتے اور لوگوں پر رخ علماء اور علم کی طرف ہو جاتا پر یہاں تو ہمچو دیگرے نیز ہمچو دیگرے نیز آپ نے کہا کہا وَحْوَا وَحْوَا یہ میں الفاظ کا نہیں اس وقت جو قیفیت بن رہی تھی میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں آپ نے کہا وَحْوَا وَحْوَا